یہ پیارا شخص مجھے یہاں ٹکر گیا کیا ہے بھئی اللہ حمدلہ بھائی اور بڑی خوشی ہوئی اتنے ملکے اور اچانک ملاقات ہوگی جنگے رہ سلامت رہو مشاہ کچھ رہو رابطان بہت ساری ہے رحمتہ تکے دکھا ہے آج ٹوکیو کا یہ ڈوبتا سورج جپان سے میری رخصتی کا پیامبر ہے آج دو جنوی دو ہزار چوبیس ہے اور میں جا رہا ہوں پاکستان شام کا وقت ہے اور ٹوکیو ائرپورٹ کی طرف سفر کر رہا ہوں کل یہاں پر زلزلہ آیا اور آج دن بھر سونامی نامی طوفان جاپان کے عیشہ کعوہ صبح میں تباہی مچاتا رہا اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک لوکل فلائٹ لینڈنگ کے وقت رنوے کے قریب کھڑے تیارے سے ٹکرا گئی اور پورا جہاز جل کر راک ہو گیا میرے وزٹ کے پہلے دس دن بڑے مزے کے رہے خوب سہر کی بہت ایکسپلور کیا مگر سال کی آمد پر ابتدائی دو دنوں نے افسردہ کر دیا دور بہت دور کھڑے سکائی ٹری کو دیکھیں کتنا خاموش کتنا چپ چاپ لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی جاپان پر آنے والی آفتوں پر ماتم کر رہا ہے جبکہ دریہ جو ٹوکیو کے وسط میں سے گزرتا ہے جاپانیوں کی آسووں سے بھر جاتا اگر ان جاپانیوں کے آسو یہاں جمع کر لی جاتے جو جاپان پر آنے والی آفتاد پر ماتم کنا ہیں کیونکہ یہ قوم بہت متحد ہے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتی ہے انسانوں کے بارے میں بہت حساس لوگ ہیں یہ بیس سال پہلے آنے والے سنامی کے زخم ابھی تازہ تھے اور یہ ایک اور آفتاد آن پڑی خیر میں ہائیوے پہ جا رہا ہوں اور ٹوکیو ائرپورٹ کی طرف میرا رخ ہے جو کی میری رہائش کا باندوں سے سوا گھنٹے کی مسافت پر ہے جیسے سعودی عرب میں کفیل ہوتا ہے ویسے ہی جاپان میں بڑے کاروبار کے مالک کو یعنی آجر کو ساچو کہتے ہیں مگر جاپان کے سب کے سب ساچو بڑے دل والے بڑے رحم دل اور چھپ چھپ کے نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ پاکستانی ساچو ہیں جو اپنے ورکرز کو نہایت محبت اور پیار سے رکھتے ہیں یہ اللہ والے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور جاپان میں پاکستانیوں کا نام ان کی وجہ سے ہے دوستو یہ آگیا ائرپورٹ پہلے ہم پارکنگ میں جائیں گے گاڑی پارک کریں گے اور اس کے بعد ٹرمینل ٹو پر جانا ہے کیونکہ میری فلائٹ وہاں سے جائے گی السلام علیکم میرے عزیزوں میرے عزیزوں میں تغاریفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لب لاہور سے آج موجود ہوں جاپان کے اور نریتہ پر ٹرمینل ٹو گئی ہے اور میں واپس جا رہا ہوں پاکستان ڈھائی گھنٹا ہے پہلے پانچا ہوں آن لائن بورڈنگ کروا لی ہے لیکن پہلے سم واپس کرنی ہے جو میں نے یہاں کی لیتی ہے کرائے پر سے ملتی ہے آن سے بہت برا دن ہے آج کا دوسرا دن ہے اس سال کا آج یہاں پر سنامی آیا ہے آپ وہ فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے اپنے چینلز پر اور اس میں بہت نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ بھی نقصان کا تخمینہ نہیں لگایا گیا کتنی جانے گئی ہیں ہم نے گاڑیاں بیٹھی ہوئی دیکھی ہم نے دیکھا کسنا سے گھر بیہ رہے ہیں یہاں پر جاپان میں اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے ایک اور بری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آج ایک لوکل فلائٹ جو ہے وہ لینڈ کرتے ہوئے اس کو آگ لگ گئی اور دو سو تہتر مسافروں کو بچا لیا گیا ہے کچھ زخمی ہوئے لیکن جان نہیں گئی کسی کی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں دیکھیں یہ بڑے بڑا دہش ہے اور میں اس لیم واپس کر دوں باقی باتیں آپ کو باتیں بتاتا ہوں یہاں میں نسیم واپس کرنی ہے دوستو میری بورڈنگ ہو گئی ہے اور میں جا رہا ہوں پاکستان واپس بہت اچھا لگا بڑا مزایا نئے لوگ ملے نئے دوست ملے بے تاشا فین سے ملاقات ہوئی اور میں حران ہوں کہ سارا جپان ہی میرا دوست اور فین نکلا اور میرے ساتھ موجود ہیں ماجی صاحب یہ ہے وہ بندہ ماجید رہی ہے کیسے ہیں یہ ماجید جی میرا دوست یہ میرا میز بان اور اس نے مجھے انوائیڈ کیا تھا پھر مضامل صاحب ملے پھر یہاں اور بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی بڑا اچھا لگا یہاں کے تو تینکیو برادر بہت شکریہ میں دوبارہ آنے کے لیے جا رہا ہوں آپ کی محبتیں آپ کا پیار میرے ساتھ رہے گا دوستو بڑا مزا ہے تینکیو اور میں سیکیورٹی کی طرف جا رہا ہوں اب سیکیورٹی چیکنگ کے بعد میں جاؤں گا جہاں سے بیٹھوں گا اور مزے کی بات یہ ہے ڈبل ڈیکر جہاں سے جیدے بھی جتے تھلے لوگ بیٹھے ہو اندھر پونیاں چڑھ کے تھلے آؤ تے ساڑے پر کے تھے تھلے ہی بیندنے یہ ائرپورٹ ہے جی نیرہ تاہ نہیں نتیرہ نہیں نریتہ نریتہ ائرپورٹ پہ کس موجود ہو ہمیں اندر جاؤں گا تو آگے چل کے جب میں پہنچ جاؤں گا جہاں سے باقی ویڈیو وہاں چل کے بناؤں گا آ رہے ہیں پاکستان دوستو میری اس وقت بارڈنگ ہو چکی ہے دیکھیں یہاں پر دکانے ہیں یہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے نریتہ ائرپورٹ بڑا خوبصورت ائرپورٹ یہ ہے خواتین دپارٹمنٹ اور یہاں پر دیکھیں بڑی عالی درجے کی گھڑی ہیں اوہ مائی گاڈ بہت خوبصورت ائرپورٹ ہے جی یہ دیکھئے ایمیگریشن ہو چکی اور اب میں جا رہا ہوں جہاز کے طرف اپنے ٹرمینل پہ لیکن ایک افسوسناک جو بات ہے وہ بڑی افسوس کی بات یہ ہوئی کہ یہاں کی ایک لوکل فلائٹ تھی جو ٹوکیو کے اندر اتری تھی تین سو کے قریب جو لوگ اس میں سوار تھے اور ہوا یہ کہ جب اس نے لینڈ کیا تو یہاں پر کھڑا ہوا ایک جن کا فوجی تیارہ تھا اس سے اس کا پرٹ کرا گیا جس لئے اسے اس میں آگ لگ گئی لیکن بڑی کمال چستی دکھاتے ہوئے انہوں نے تمام کے تمام مسافروں کو بچا لیا سب سے اچھی بات یہ ہے لیکن وہ جل کے خاک ہو گیا وہ تیارہ یہ ایک بڑی بری خبر ہے کہ سال کے پہلے دن یہاں پر زلزلہ آتا ہے سنامی کی وارنگ جاری ہوتی ہے دوسرے دن یہاں پر جو ہے وہ سنامی آ جاتا ہے اور جب سنامی آتا ہے تو اسی شام کو مذہب دو جنرل ہی ہے آج آج یہ والا تیارے والا معاملہ ہوا جو بڑا ہی دل خراش ہے اور یہاں پر کیونکہ لوگ بڑے نوشنل ہیں سپسٹیشیس ہیں ان کے مخلف اقاعد ہیں بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو کسی مذہب پر بلیب نہیں رکھتے لیکن بہت سارے لوگ جاپان میں وہ ہیں جو دیوتاؤں دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں تو وہ اس کو بڑی نحوست قرار دے رہے ہیں خیر کوئنسیڈنٹ ہے اوپر تلے مصیبتیں آگئی نئے سال شروع ہوا تھا تو میں تو اس کو خیر نحوست نہیں مانتا لیکن جاپانی لوگ بڑے تھے بڑی محبت کرتے ہیں دیانتار بہت زیادہ ہیں اور میں آپ کو یقینا پاکستان آگے پارکوں میں سے بلوگ بنا کے یہ بتاؤں گا کہ ان کے آدات و اتبار کیسے ہیں یہ بڑے ہمبل لوگ ہیں بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں اور دیکھیں میں صرف جا رہا ہوں جہاز کی طرف اور یہ دیکھیں بہت بڑا جہاز باہر کڑا رہا ہے تو ایمیلٹس سے فلائی کر رہا ہوں میں اور میں جاتا ہوں اپنے ترمینل کی طرف اور پھر چل کے باقی گلہ کرانگے آؤ میرے نال چلو دوستو جہاز میں آ گیا کھانا اور دیکھیں یہ بڑا عجیب و غریب شکل کا کھانا ہے مگر ہے یہ حلال فوڈ کیونکہ ایمیرٹس ائرلائنز آئی ہے مگر اللہ دیکھ اس میں میں نہیں جے پتا میں کی کھا رہا ہوں مرتا کیا نہ کھرتا پکچو لگی سی دوستو یہ جہاز اندر سے بڑا خوبصورت بڑا لیوش ہے دنیا کا مہنگا ترین جہاز ہے یہ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر چیڑیاں جاتی ہیں امیر لوگ مہنگی ٹکٹ لے کر اوپر بیٹھتے ہیں اور مجھ جیسے غریب لوگ سستی ٹکٹ لے کر نیچے دوستو یہ جہاز ڈبل ڈک کر رہا ہے جی دوستو اب ہم آ گئے ہیں دبائی کے ٹرمینل تھری ائرپورٹ پہ جیاں یہ دنیا کا کبھی سب سے بڑا ائرپورٹ مانا جاتا تھا مگر آج بھی رقبے اور وسی فرش کے حوالے سے پہلے نمبر پہ یہ ائرپورٹ ہے اور اس ائرپورٹ پر دنیا کے سب سے بڑے جہاز اے تھری ایٹی کے آسانی سے اڑنے اور اترنے کی کے لیے رنوے بنائے گئے ہیں اور میں بھی ابھی جو جاپان سے آیا ہوں ٹوکیو سے اس جہاز کا نام بھی اے تھری ایٹی ہے جو کہ ڈبل ڈیک کر ہوتا ہے دوستو بڑی حیران میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اس ائرپورٹ پر ایک سال میں چار کروڑ پچاس لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں چار کروڑ پچاس لاکھ مسافر اور اس کی سمان ڈھونے والی جو بیلٹ ہے کیریل بیلٹ کی لمبائی نوے کلومیٹر ہے جو ستائیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہیں جس پر پندرہ ہزار بیگز فی گھنٹا ہینڈل کرنے کی صلاحیت موجود ہے اوہ مائی گاڈ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہاں پر ڈیوٹی فری شاپس ہیں جس پر روزانہ آنے والے مسافر لاکھوں ڈالر کی خریداری کرتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے برینڈز اس ائرپورٹ پر موجود ہیں جہاں سے آپ کپڑے جوتے زیور ہیرہ اور جانے کیا کیا خرید سکتے ہیں لیکن میں اپنے بچوں کے لئے چوکلٹس لوں گا اس کی ستائیس سو پارکنگز ہیں بڑا خوبصورت بڑا مصروف بڑا دیدہ زیب ائرپورٹ ہے اور صفائی بہت زیادہ ہے اور اس کے گیارہ فلورز ہیں دوستو گیارہ فلورز ہیں دوزہ تیرہ میں جب میں آیا تھا تو میں اس کے صرف چار فلورز گھوم سکا تھا اور اس وقت کیونکہ وقت کم ہے اور مجھے اپنی اگلی فلائٹ پکڑنی ہے تو میں اس کو بہت زیادہ تو ایکسپلور نہیں کر سکوں گا لیکن میں نے سوچا کہ میں جتنا آپ کو اس ائرپورٹ کے بارے میں بتا سکتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں تو دیکھئے کتنا خوبصورت نظاریں ہیں اور کتنے طریقے اور سلیکے اور کرینے کے ساتھ لوگ یہاں پر آتے جاتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ یہ لفٹ ہے جو نیچے کی طرف جا رہی ہے اور یہ کافی کشادہ لے گئے ہیں دوسرے پیسنجر ہیں میں وہاں دکھا نہیں سکتا تو ہم اپنے ٹرمینل کی طرف جا رہے ہیں جو اے تری ہے اے تری ہے یہ میرے ساتھ موجود ہیں سلیم صاحب دوستو بڑا خوبصورت ایرپورٹ بہت چلیں ہیں اور ایلیویٹرز بھی استعمال کی ہے ٹرین بھی استعمال کی لیکن ہر دکھر اسی اپنی منزل تنیا پڑے اے تری دوستو جبان سے آیا اور سب سے پہلے ہی تو جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی ائرپورٹ پہ آتی کہ میں نے گیارہ چودہ دن کے بعد یہاں دوبئے میں ازان پجر کے ازان کے بات سنی اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ یہ پیارا شخص مجھے یہاں ٹکر گیا کیا ہے بھئی اللہ حمدلہ بھائی اور بڑی خوشی ہو یہ تن ملے کے اور اچانک ملاقات ہوگی کہ جوندیرہ سلامت رو مشاہ کچھ رو رابطان بہت ساری ہے رہمتہ تاپی دکھر ہے سوچ رہے ہوگا کہ میں کامیڈی نہیں میں کامیڈی کرنے لینے کامیڈا میں صرف ایک تنم دستی ہے کہ اگر پاکستان ابھی پہنچنے سے پہلے دوبئی ازان سنی ہے نکاللہ کا نیک بندہ بھی مل گیا یہ بڑا آلہ آدمی ہے چھپ چھپ کے نیکیاں کرتا ہے آپ کو کو کامیڈا ہوں بہت سپاکتا ہے بہت سپاکتا ہے بہت سپاکتا ہے بہت سپاکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی